قومی سیاست کے میدان میں انتہائی بائی جانب ہیں وہ اشخاص اور گروہ جن کی پاکستان کو توڑ دینے کی خواہش اب دھکی چھپی نہیں گئی بلکہ ببانگ دوہل سامنے آ چکی ہے ان میں شخصیات کی سطح پر تو اہم نام صرف خانہ بلغفار خان اور جناب دی ایم سید کے ہیں اس وقت تک خانہ بلغفار خان بھی زندہ تھے البتہ چھوٹی بڑی جماعتیں یا گروہ نصف درجل بلکہ اس سے بھی زائد ہیں جن میں اہم ترین نام این ڈی پی پی این پی اور سندھی بلوچی پختون متحدہ بحاظ کے ہیں کام غنیمت ہے کہ ابھی ان سب کا دائرہ صرف چھوٹے صوبوں تک محدود ہے اور پنجاب کی حد تک اس کی صرف ایک خفیف سی صدائے بازگشت جناب ہنیف رامے کی صورت میں آئی ہے پنجاب کا مقدمہ اور پنجاب کا جو ہیرو ہے وہ رجیت سنگھ آجا رجیت سنگھ بار آجا اب یہ آواز یہاں سے بھی اٹھی تھی ہنیف رامے صاحب کے حوالے سے اب ایک طرف تو یہ لیفٹ ہو گیا دوسری انتہا پر رائٹ میں بعض نیم مذہبی اور نیم سیاسی جماعتیں ہیں جن کی اکثریت واضح طور پر دائیں بازو سے تعلق رکھتی ہیں ان میں بھی قالمی ذکر تو تین ہی ہیں یعنی جے یو آئی جے یو پی اور جماعت اسلامی تاہم دوسری نسبتاً چھوٹی جماعتوں اور بڑی جماعتوں کے متحارب دھڑوں کو بھی شمار کیا جائے تو تقریباً وہی بائیں بازو والی تعداد بن جاتی ہے یہ جماعتیں اگرچہ پاکستان کے بقاء و استحقان کی بھی دل سے خواہش مند ہیں اور اس میں اسلام کے نفاظ کی بھی دائی ہیں لیکن اولاً اس بنا پر کہ ان کا دائرہ اثر بہت محدود بھی ہے اور ملک کے طول و عرض میں مختصر ٹکڑوں سمال پاکٹس کی صورت میں منتشر بھی اور ثانیان اس بنا پر کہ پاکستان اور اسلام دونوں کی محبت اور وفاداری کی عظیم قدر مشترک کے باوجود ان کی باہمی آویزش بلکہ چپکلش ضرب المسل کی صورت اختیار کر چکی ہے وہ کوئی فیس لکل کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں نظر نہیں آتی تو اس وقت کا نقشہ یہ تھا کہ ایک طرف یہ لیفٹس پارٹیز وہ بھی نس درجن کے قریب بلکہ درجن بھر کہہ لی جیم کو جن کے دو عنوان ہیں سوشلزم کم سے کم نعرے کی حد تک اور نمبر دو ریجنلزم علاقائیت اور ظاہر بات ہے یہ چیز آگے بڑھے تو پاکستان کو توڑنے کے بھی حد تک پہنچتی ہے جیسے کہ جیم سید اور خالب الغفار خام برملا کہہ رہے تھے دوسرے رائٹسٹ جماعت اسلامی جے یو پی جے یو آئی وغیرہ مختلف دھڑے جمعیت اہلی حدیث فلاں فلاں ان سب کو جمع کر لیجئے تو یہ بھی درجن کے قریب لیکن یہ ہے کہ اسلام کا بھی نام لینے والے اسلام کو دل سے بھی چاہتے ہوں گے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی نیتوں میں کوئی فطور ہے بہرحال وہ اسلام کے ساتھ ان کی ایک کمیٹمنٹ ہے پھر پاکستان کی وحدت اور سالمیت اور نظریہ پاکستان کے انمبردار بھی ہیں لیکن دو چیزوں کی وجہ سے وہ افیکٹیو نہیں ہے نمبر ایک کہ چونکہ مین دھارا سیکولرزم کا ہے قوم کا مین تو ادھر چل رہا ہے ایک بہت بڑی عددی اکثریت تو اسی نخپر ہے جو دنیا کا عام روخ ہے اس وقت پوری دنیا کا ایک تو اس اعتبار سے وہ افیکٹیو نہیں دوسرے یہ کہ ان دو عظیم قدروں کے اشتراک کے باوجود آپس کی چپ کلش و ٹانگ گھسیتنا اور ایک دوسرے پر فتحے لگانا اس کی وجہ سے ان کا اثر جو ہے اور کم ہے